بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل فرینڈز وی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا اڈورٹائزمنٹ نمبر 11 جو ہے وہ اننونس ہو چکا ہے دو تا 23 کا لیٹس اڈورٹائزمنٹ 11 جو ہے وہ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ کے طرف سے اننونس کیا جایا گیا جس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ 23 اکتوبر ہے تو اس میں پوسٹیں کون کون سی ہیں اسوسییٹ پروفیسر بیسک سکیل 19 ہے اور یہ منسٹری آف نیچنل ہیلتھ سرویسز میں یہ جاب اننونس کی گئی ہیں ٹوٹل اس میں نو پوسٹیں جو ہیں وہ جو ہیں اس میں اننونس ہوئی ہیں جس میں مطلب کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں جو کہ میڈیکل کی کیٹیگریز ہیں تو آپ ان کو ویزٹ کریں اس کے بعد اسسسٹنٹ پروفیسر جس کا بیسک سکیل 18 ہے اور یہ بھی منسٹری آف نیچنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشن اینڈ کوئیڈفکیشن میں ہی جاب اننونس ہوئی ہیں جس میں پورٹی سیکس ٹوٹل پوسٹیں اننونس کی گئی ہیں یہ بھی میڈیکل فیلڈ کی جاب دیں جس میں مطلب میڈیکل فیلڈ جو ہیں جس میں سرجی کی فیلڈ آ جاتی ہیں میڈیسن کی فیلڈ ہیں وہ شامل کی گئی ہیں ٹوٹل اس میں پورٹی سیکس پوسٹیں ہیں اس کے نیچے سینئے اور جس طرح جو کہ سب سے زیادہ پوسٹیں ہیں جس میں ففٹی ٹو سیڈز جو ہیں وہ اننونس ہوئی ہیں جو کہ نیچنل ہیلتھ سرویسز میں ہی اننونس ہوئی ہیں اس کے بعد اس کی بھی میڈیکل فیلڈز یہاں پہ شامل کی گئی ہیں تو یہ تھی آج کی لیٹس جاب جو کہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے نوزکی کی تھی جو کہ بیسیکلی زیادہ تار میڈیکل سٹاپ کی جاب دیں جو کہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تو اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو www.fps.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جا کے آنین اپلیکیشن فارم فیل کر کے ان کی جو اپلیکیشن پرسیسنگ فی ہے وہ پے کر کے ان جاب سکو پر اپلائی کر سکتے ہیں تو جلدی سے ویزٹ کریں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ کو پر ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے اور ان جاب سکو پر اپلائی کر کے ان کو حاصل کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل آئیٹی فرائیور کو لازمی ویزٹ کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو پر اندر تب تک کے لیے